ہم نے ہر شام یہی سوچا عمر گزری کے دن گزرا سینہ حاضر مگر پھر بھی زمانے والے جانی کیوں پیچھے سے ہی وار کیا کرتے ہیں پھر میرے حصے میں آئے گا سمجھوتا کوئی آج پھر کوئی کہہ رہا تھا سمجھدار ہو تم میں نے اوروں کے غموں کو ہی سر چرھایا ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے جو میرا ذاتی ہے دنیا میں ہوں لیکن میری دنیا ہی الگ ہے موجودگی کا میری تقاضہ ہی الگ ہے کیسے ممکن تھا ہر شخص سے کہنا تیرا دکھ مجھ کو سجدھچ کے منانا پرا ہے سوک تیرا درد کی شدت سے شرمندہ نہیں میری ذات دوست گہرے تھے تو زخم بھی گہرے لگے چلے تو فاصلہ تے نہ ہپایا لمحوں کا رکے تو پاؤں سے آگے نکل گئی صدیان عشق کلندروں کا رکش ہے یہ لادلوں کے بس کی بات نہیں یعنی تم کو بھی ان میں شمار ہونا ہے لوگ جتنے بھی دل سے اتر گئے میرے کچھ اداسیاں بہت ذاتی ہوتی ہیں ہم چاہ کر بھی ان میں کسی کو شریک نہیں کر سکتے ہم نے ہر شام یہی سوچا عمر گزری کے دن گزرا آنکھیں دو ہیں مگر نظر ایک ہی آتا ہے آنکھوں سے سیکھ لیجئے توہید دل برانا سکھی سکھ دوں گی یہ کہہ کر مکر گئی زندگی دوسروں پر اگر تبصرہ کیجئے سامنے آئینہ رکھ لیا کیجئے وہ چال ہی ایسی چل گیا ہم بجھ گئے دل جل گیا باقی ہر رشتے کے قدر تھی اس کو رائے کا ذات بس ہماری ٹھہری کچھ لوگوں سے لا تعلق ہمارے لیے سکون کا باعث بنتی ہے کوئی تعویز ایسا دو کہ میں چالاک ہو جاؤں بہت نقصان دیتی ہے مجھے یہ سادگی میری ہر شخص باعصول ہر شخص باعزمیر اپنی ذات تک ذاتی مفاد تک کوئی اس دور میں وہ آئینیں تقسیم کرے جس میں باطن بھی نظر آتا ہو ظاہر کی طرح ہمارا ان سے تعلق بھی مثال شمس و خمر ہے ایک رابطہ مسلسل ایک فاصلہ مسلسل دلوں کے رمض فخت اہلِ درد سمجھتے ہیں تیری سمجھ میں میری بات آ نہیں سکتی کبھی نفرتوں میں ملا سکون کبھی چاہتوں نے رولا دیا وہ سامنے ہو تو موضوع گفتگو نہ ملے وہ لوٹ جائے تو ہر گفتگو اسی سے ہے میری ہر بات چپ چاپ سنتا رہا کیا خبر متفق تھا کہ بیزار تھا یہ جو کرتے ہو تم عشق میں حسات کتاب ہم جو کرنے بیٹھیں تو خرید لیں گے تمہیں موسیقی